ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر انکر پرسن طلت حسین صاحب نے بہت شکریہ طلت صاحب طلت صاحب بڑی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو القادی ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں تفتیش ہونی چاہیے تھی مشکوک ٹرانسیکشن ہو سکتی ہے سر آپ کی اس بارے میں کیا رائے اور اس گرفتاری کے بعد کیا حالات بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک تو نفسیاتی جو بیریئر تھا عمران خان کی گرفتاری کا وہ آج کراس کیا گیا ہے عمران خان کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ سے مقدمات میں مطلوب ہونے کے باوجود گرفتار نہیں ہو سکتے اور ان کو زمانتیں بھی ملتی رہیں ان کو سہولت بھی ملتی رہیں آج میرے خیال میں یہ نفسیاتی بیریئر جو ہے یہ کراس ہو گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے کم از کم ریپورٹنگ جہاں تک وارنٹ گرفتاری موجود ہیں کیس کی تفصیلات بھی موجود ہیں اور وہ الکادر ٹرس کا کیس جو ہے وہ اسٹیبلشڈ کیس اس پریقے سے ہے کہ میڈیا میں اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ بھی ہو تفصیلات بھی ایویلبل ہیں تو اگر وارنٹ کے تحت گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ورسخباد عمران خان کو قانونی کاروائی کے لیے جگہ منتقل کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر سیاسی طور پر تو انگامہ بڑا بنے گا لیکن ہم نے ماضی میں پرائم نیسٹرز کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے انٹیری منیسٹرز کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کی دختران کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے پینزی پوٹر صاحبہ کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو انہونی نہیں ہے ماضی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں جو میں چیف جسٹس کا اسلام آئی کورٹ کے ریمارکس دیکھنا ہوں اس سے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو جلدی ریلیف مل سکتی ہے کیونکہ گرفتاری کے معاملات کو چیف جسٹس صاحب نے از خود ٹیک اپ کر لیا ہے آئی جی کو پندرہ منٹ میں بلوا لیا ہے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر جو لائن آرڈر کے حالات ہیں اس کے بارے میں بھی پریشان ہیں لیکن اس وقت جو میرے لئے ایک سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے یہ جو نفسیاتی بیریئر تھا حد تھی یہ تصور تھا کہ عمران خان کشیاں بھگتے رہیں گے اور مقدمات میں گرفتار نہیں ہوں گے وہ حد آج کروس کی گئی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے جو الزامات کی بھرمار کی تھی اور الزامات آج وہ چلنے سے پہلے تک لگاتے رہے ان الزامات نے اس کاروائی کو کتنا سپیڈ اپ کیا ہے اب یہ باتیں جو ہیں وہ تفصیلات سامنے آنے کے بعد ہی سامنے آئیں گی اور تفصیلات کا اس وقت جو سوس مجھے نظر آ رہا ہے وہ چیز جسے سامنہ آئی کوٹ کا فورم ہی ہے وہ جب طلب کریں گے انتظامیہ کو وہ جب گلوائیں گے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے حاضری نہ دی آئی جی ساتھ تو میں پرہنسٹو کو طلب کرلوں گا تو وہاں سے آپ کو زیادہ معلومات ملیں گی کہ اصل میں صورتحال کیا ہے ٹھیک ہے تو طلیس صاحب اس بارے میں بھی تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجئے آپ نے چونکہ کہا ہے کہ ایک تو نفسیاتی بیریر جو ہے یہ ختم ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح سے پہلے بھی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں لیکن سر یہ جو کیس جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا آپ نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ریمارک سامنے آرے جلد ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی تو کیا یہ اتنا سٹرانگ کیس نہیں ہے اس سے پہلے چونکہ ڈسکشن ہوتی رہی اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا دیکھیں عدالتوں کے ذرے سے عمران خان کو غیر معمولی ریلیس نتی رہی میں نے میرٹ کی اوپر تو بات نہیں کی کہ میرٹ پر ان کی رہائی یا گرفتاری بنتی ہے اگر وارن جاری کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے اس کے قانونی بنیاد تو ہوگی یہ اچک لینے والی گرفتاری نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو اٹھاکی لے گئے اور قانونی کاروائی کا بات میں ہوا باتی نظر میں قانونی کاروائی کے تحت ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہے جس ریلیف کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ عدالتوں کی طرف سے جو عمران خان کو ریلیف مہیا کی جاتی ہے وہ غیر معمولی ریلیس ہے اس میں قانونی پرسیجرز بعض دگا پر آپ کو وائلیٹ ہوتے بھی نظر آتے ہیں مثلا بائیو میٹرکس جس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے گرفتاری عمل میں لائے گئی بائیو میٹرکس کیے بغیر بھی ان کو ریلیف ملتی رہی ہے ان کے پاس عدالت کی حاضری کا خاص ہے تمام ہوتا رہا ہے عدالت کے جو ریجسٹر ہیں ان تک پہنچانے کی ان کو سہولت مہیا کی جاتی رہی ہے ان کی گاڑی وہ گاڑی کے اندر سے بیٹھ کے حاضرییں اپنے لگواتے رہے ہیں تو اس کے پیش نظر میں کہہ رہا ہوں جیس عمران خان صاحب کو کیس کے میرٹ پر نہیں لیکن ان سہولیات کے پیش نظر ممکن ہے کہ آج پھر ان کو اسی قسم کی کوئی سہولت ملتی ہے ٹھیک ہے تلت صاحب اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا کہ پھر آگے آپ سیاسی صورتحال کیا بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ظاہرہ الیکشن کی بھی بازگرشتی کچھ مذاکرات کی بھی تھی ٹیبل ٹاک کی بھی بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب یا جو پی ڈی ایم ہیں ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ایک میز پہ آکے مذاکرات پہ مذاکرات پہ بات کریں ہو سکتا ہے کچھ حوام کے مفاد کے لیے کوئی چیز نکلے کوئی راستہ نکلے تو صاحب اب کیا سیچویشن ہو سکتی ہے لیکن تذہیہ میں ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں تو جس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمام معاملات جس کا آپ نے ذکر کیا بازگرات کی بات کا آپ نے ذکر کیا ٹیبل ٹاک کا آپ نے ذکر کیا اس واقعے کے پیش نظر وہ مجھے مکمل طور پر پشت ڈلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کول سورج میں جاتے وہ نظر آ رہے ہیں یہ عمران خان کی سیاسی تاریخ میں ان کی پارٹی کی سیاسی تاریخ میں اور حالیہ سیاسی تاریخ میں ایک بہت سگنیسکنٹ واقعہ ہے عمران خان کی قرفتاری جس پس منظر میں عمل میں لائی گئی اس پس منظر میں ان کی اس کو کہتے ہیں کھولے ہاتھوں والی لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا رہی ہے اندر وہ آئی ایس آئی کی قیادت پر آرمی کی قیادت کی اوپر بدترین اور سنگین ترین الزامات لگاتے رہے ہیں یہ ایک شدید قسم کی پاور پولٹکس آپ کو نظر آتی ہے اس تمام معاملے میں اس کے بعد نہ عمران خان کی سیاست وہ رہے گی جو اس سے پہلے تھی نہ پاکستان کی سیاست کا رخ وہ رہے گا جو اس سے پہلے تھا اس کے بعد عمران خان ظاہرہ غصے میں آئیں گے یہ بھی تیسٹ ہوگا کہ ان کی پارٹی کے نظام کے پاس کتنی سکت ہے اگر عمران خان چوبیس گھنٹے ملک صاحب آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی محول مزید کشیدہ ہو سکتا ہے تو جو ملک کی سیچویشن ہے وہ مزید کشیدہ ہمیں نظر آئے گی کراچی ہو جائے لہور ہو جائے ملک کا جتنا بھی بڑا شہر ہے جس کا بھی میں نام لوں وہاں پر سیچویشن خراب ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ری ایکشن تو آئے گا یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ چوبکہ کی گھر جا کے سو جائیں گے ان کی سٹریٹ پاور تو موجود ہے عمران خان کے بغیر بھی میرے تو خیال میں وہ مبلائز کر لیں گے کیونکہ عمران خان کے لیے ہی لوگ پہلے بھی باہر نکلتے ہیں ان کی پارٹی میں ادر بہر عمران کو لیڈر نہیں ہے تو عمران کو اگر آپ پکر کے جیل میں ڈالیں گے تو یہ کیا سرائی کہ وہ گھر کے باہر نہیں کوئی نکلے گا ندیم ملک صاحب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ماضی کا بھی آپ نے حوالہ دیا آپ نے شاہد خاکان عباسی کا دیا سر تھوڑا سا ماضی کی مثال دیتے ہوئے بتائیے گا کہ اس طرح کے اگر کوئی گرفتاری عمل میں ماضی میں لائی گئی ہے تو اس کے بعد پھر کس طرح سے اس طرح کے سیچویشن کو سنبھالا دیا گیا ہے دیکھیں کہ نواز شریف کے معاملے میں تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس وقت کی تینوں جو تھے نا وہ جو سیم پیج سیم پیج آپ چار سال وہ بیانیوں سنتے رہے تھے وہ واقعی سیم پیج تھا اس لیے آپ کو ریاکٹن میں ملا یہ تینوں دارے بیک وقت ایک ہی چیز اجیز کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے بڑے اچھے تھے اس وقت کی جو بڑی سیاسی جماعتی پی ایم ایلہ لیکن اس کو منیج کر لیا ان کے جتنے صرفیہ اول کے لیڈر تھے ناثر نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا بلکون کو بھی ایک کے بعد ایک کو پکڑ لیتے تھے اور جیل میں ڈال دیتے تھے اب صورتحال مختلف ہے میرا نہیں خیال ہے کہ سارے اداروں کا ایک ہی ندی اور منشاہ کی امدان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا تو ایسی صورت میں حکومت کو وہ جو مطلوبہ سوٹ ہو چاہ رہے ہوں گے کہ ملے گی ہر طرف سے وہ نہیں ملے گی عدلیہ کو ایکٹ کرنا چاہیے اگر غیر زوری گرفتاری نہیں ہونے چاہیے دیکھیں آپ کو تفتیش کرنی ہے آپ تفتیش کر سکتے ہیں آپ سوال بھیج سکتے ہیں سوالات کے جواب لے سکتے ہیں نیب کو درکار ہے تفتیش تو نیب طلب کر کے نوٹس دے کے ان سے سوال جواب کر سکتی ہے پہلے بھی گرفتاری ہیں نیب کے راسے تھے ہوں گی ساری گرفتاری ہیں نیب کے راسے تھے ہوتی نہیں وہ ایک کیس تھا جس میں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا وہ کیس کسی اور میں طلب کیا گیا تھا نوٹس کسی اور کیس کا تھا بعد میں شاید وہ صاف پانی میں گرفتار کیا گیا تھا میں تو اس طرح کی انتقامی کاروائیوں کو بلکل کاملے بزمبر سمجھتا ہوں پک کے آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے جب آپ کسی سیاسی رہنمان کو پکڑ کے ہیں فارمر پرائم نیسٹر ہے صرف پروڈکل لیڈر ریکام نہیں ہے فارمر پرائم نیسٹر ہے ساڑھے چن سال پاکستانیوں سے حکومت کی ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کا سبرا ہے حلقادر ٹرسٹ والی مشکول ٹرانزیکشن اس پر تفریش کریں جب صدار کا عمل آئے گا پھر گرفتاری بنتی ہو اور گرفتاری پہلے اس سے پہلے گرفتاری درست نہیں ہے